اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لیسن نمبر ایٹین الدرس السامن عشر کا آغاز کریں گے اور یہ ہے دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقی نبیہ ویلیوم نمبر ون پارٹ ون اس سبق میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس امپورٹنٹ گریمیٹیکل تھیوری کو ایکسپلین کیا گیا ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے بنیادی طور پر اس سبق میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جس چیز کو ایکسپلور کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم عربک لینگویج کی گریمر کا حصہ ہے اور وہ ہے تثنیہ المسننہ المسننہ کا کنسپ دی کنسپٹ اپ ڈول دی کنسپٹ اپ ڈول نمبر ان عربی دنیا کی اکثر زبانوں میں ایک کے بعد جو ہی دو آتا ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے یعنی دو ہی نمبر ہوتے ہیں ایک اور دو یعنی سنگلر اور پلورل ہوتے ہیں ایک تو ہائی سنگلر اور دو جو ہوتا ہے وہیں سے پلورل شروع ہو جاتا ہے دنیا کی اکثر لینگویجز میں لیکن عربی لینگویجز میں اور بہت سی لینگویجز میں جیسا کہ میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں تین سے پلورل کا آغاز ہوتا ہے بیچ میں ایک ڈول کا کنسپٹ بھی پائے جاتا ہے عربی لینگویجز میں بھی دوال کا کنسپٹ بھی پائے جاتا ہے اور دوال کہتے ہیں دو کو یعنی ایسی فرم ناؤن کی ایسی فرم جو دو کی طرف ریفر کرے the form of the noun which refers to two تو سنگلر، دوال اور پلورل we have already discussed in detail the concept of singular and the concept of plural and now in this lesson we will be particularly discussing the concept of دوال in Arabic language unlike English and many other international languages and national languages Arabic language has three numbers singular, plural and dual singular refers to one plural refers to more than two and dual refers to two and what is more than two is called as plural you have already discussed in detail the concept of plural اچھا اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ دوال کو بنایا کیسے جاتا ہے how to form the dual in Arabic Arabic میں دوال بنانے کا جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ناؤن کے انڈ میں آپ کو علیف نون اور یا نون لگا دینا ہے علیف نون وہاں لگتا ہے جہاں پر ناؤن نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے حالت الرفع میں ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور یا نون وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پر وہ ناؤن grammatically accusative case اور جنیٹو کیس میں ہوتا ہے we will discuss later what a nominative or an accusative or a جنیٹو کیس is انشاءاللہ ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ علیف نون اور یا نون لگا کر ہمیں دوال فرم مل جاتی ہے if you add علیف نون اور یا نون at the end of the noun you will get the دوال فرم of the word تو ایک concept یہ ہو گیا دوال کا the most important and the most central point of this lesson دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے اس سے پہلے حادہ پڑھا ہے حادہ پڑھا ہے اس کی plural آپ نے ہاولائی پڑھی حادہ ہی پڑھا اور اس کی plural آپ نے ہاولائی پڑھی لیکن حادہ اور حادہ ہی کی جو plural ہاولائی ہے اس کے بیچ میں ایک ڈوال فرم ہے وہ کہاں گئی اس ڈوال فرم کو اس لسن میں ہائلائٹ کیا گیا انٹروڈیوز کر آیا گیا ہے اور وہ ہے حادہ کی جو ڈوال فرم ہے وہ ہے حادانی اور حادہ ہی کی جو ڈوال فرم ہے وہ ہے ہاتانی حادہ کی ڈوال فرم ہادانی اور حادہ ہی کی ڈوال فرم ہاتانی جیسے حادہ کتاب This is a book حادانی کتابانی These are two books حادہ ہی کتب These are many books حادہ ہی سیارت This is a car حادہ ہی سیارتانی These are two cars تو حادہ حادی ہی حادانی اور حادی ہی حاتانی حادہ حادی ہی حادانی اور ہاولائی یعنی کی پلورل فارم میں حادہ حادی ہی کی جو پلورل فارم ہے وہ سیم ہے ان کی جو ڈول فارم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہادہ کی ہے ہادانی اور ہادہی کی ہے ہاتانی آگے بڑھتے ہیں ایک تو ڈول فارم ڈیموسٹریٹو پروناؤن ہادہ اور ہادہی کی ڈول فارم آپ کو ہادانی اور ہادانی ملی اس لسن میں تیسرا کنسپ پی ہے کہ آپ نے جو پرسنل پروناؤنس ہیں اززمائر المرفوع المنفصلہ جیسے ہوا اور ہیا ہوا اور ہیا کی جو پلورل ہے وہ ہے ہننا ہیا کی ہے ہننا اور ہوا کی ہے ہم تو ہم اور ہننا کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس لسن میں ہمیں ان دونوں کی جو ڈول فارم ہے ہما اس کو ڈسکس کیا جائے گا اس کو انٹروڈیوز کرائے جائے گا ہوا کے معنی وہ فور ماسکولین اور ہیا کے معنی وہ فور فیمنین اور ہوا کی جو پلورل ہے وہ ہم ہے اور ہیا کی جو پلورل ہے وہ ہننا ہے ان دونوں کی جو ڈول فارم ہے وہ سیم ہے اور وہ ہے ہما جیسے ہما ولدانی they are two boys ہما فالیبتانی they are two female students اوکے یہ تیسرا concept تھا اس لیسن میں چوتھا concept اس لیسن میں یہ ہے کہ عربک میں ایک ورڈ آتا ہے کم کم کے معنی ہوتے ہیں کتنا کوشن کرنے کے لیے آتا ہے کم کے معنی ہوتے ہیں کتنا یہ کسی ناؤن کے ساتھ use کیا جاتا ہے اور اس ناؤن کو منصوب رکھا جاتا ہے وہ ناؤن accusative case میں ہوتا ہے جیسے کم سیارتاً کتنی کاریں کم کتاباً کتنی کتابیں لیکن آپ کو یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ چیز ہے ذہن میں رکھنی کی کہ کم کے بعد جو ناؤن استعمال کیا جاتا ہے وہ singular استعمال کیا جاتا ہے اسے singular استعمال کیا جائے گا کم کتاباً کم کتوباً نہیں کہا جائے گا کم سیارتاً کم سیارات نہیں کہا جائے گا تو یہ چار concept ہیں جناب تین تو چھوٹے چھوٹے ہیں ایک بہت ہی major ہے major concept جو central concept ہے وہ dual بنانے کا ہے وہ alif noon اور ya noon لگا کر کسی بھی noun کے end میں ہمیں dual form مل جاتی ہے عربک میں dual form کو کہتے ہیں المسننہ اردو والے اس کو تصنیہ بھی بول دیتے ہیں عربک میں بولتے ہیں اسے المسننہ اور اس کے بعد جو دوسرا concept تھا وہ یہ تھا کہ حادہ کی جو dual form ہے وہ حادہ نہیں اور حادہی کی جو dual form ہے وہ حادہ نہیں demonstrative pronounce جو ہیں اور personal pronounce ya اور hua کی جو dual form آتی ہے وہ ہے huuma یہ تیسرا concept چوتھا concept اس لیسن کا ہے کم جو کم ہے سوال کرنے کے لیے جو word کم یوز کیا جاتا عربک لینگویج میں اس کے بعد ایک ناؤن آتا ہے اور وہ ناؤن منصوب ہوتا ہے حالت النصب میں ہوتا ہے accusative case میں ہوتا ہے جیسے کم کتاباں کم سیارتاں تو یہ چار concept ہیں اب اس کے بعد ہم مین سبق کو شروع کرتے ہیں غور کیجئے بسم اللہ المدرس تیچر نے کہا کم اخن لکا یا محمد اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں دیکھئے کم کا استعمال آ گیا کم کے معنی کتنا اخن یہ منصوب ہے منصوب ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جو accusative case میں ہو جس پر نصب ہو یعنی کی جس پر ضرورت ہو فتحہ داخل کرنے کی وہ ہوتا ہے منصوب اور accusative case میں کم اخن لکا یا محمد اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں how many brothers do you have اور محمد محمد نے کہا لی اخن واحد میرے ایک بھائی ہے I have one brother المدرس وکم اختن لکا اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں and how many sisters do you have محمد نے کہا لی اختانی I have two sisters اب دیکھئے یہ ڈول کیسے بنایا گیا آپ کو بتایا گیا کہ الف نون یا یا نون لگا کے بنایا جاتا ہے اگر وہ nominative case میں ہوتا ہے تو الف نون لگایا جاتا ہے accusative اور generative case میں ہوتا ہے تو یا نون لگایا جاتا ہے یہاں یہ nominative case میں ہے محمد نے کہا لی اختانی میری دو بہنیں I have two sisters تو یہ اختن سے اختانی ہو گیا المدرس ٹیسر نے کہا کم عجلتن لی دراجتی یا حامد ایک سائیکل میں یا سائیکل میں کتنے پہیے ہوتے ہیں how many wheels are there in a bicycle حامد نے کہا لہا عجلتانی it has two it has two wheels how many wheels are there in a bicycle حامد حامد نے کہا لہا عجلتانی it has two wheels عجلتانی عجلتن کے معنی ہوتے ہیں پہیہ ویل اور آپ نے الف نون لگا دیا تو یہ تصنیہ بن گیا مسنہ فرم بن گئی ڈوال فرم بن گئی ناؤن کی مدرس نے کہا کم عیدن فی السنتیہ زکریہ اے زکریہ سال میں کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں عید کے معنی ایکچولی ہوتے ہیں خوشی کا دن سیلیبریشن کا دن اور جو بار بار لوٹ کراتا ہے کم عیدن فی السنتیہ زکریہ اے زکریہ سال میں کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں کم عیدن دیکھئے کم کا یوز کیا گیا کم کے بعد جو ناؤن آیا اس کو منصوب رکھا گیا حالہ تو نصب میں رکھا گیا ایکیوزیٹو کیس میں رکھا گیا اسی لئے اس کے اوپر فتح ہے اور کم کے بعد میں نے بتایا تھا جو ناؤن آئے گا جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس پر علف لام نہیں آتا ہے کم کم العیدہ نہیں آئے گا کم عیدن آئے گا زکریہ نے کہا فیس سنتی عیدانی سال میں دو عیدیں ہیں دیکھیں عید کو دول جب بنایا گیا تو علف نون لگا دیا گیا سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں یہ دول کا جو کنسپٹ ہے جیسا کہ میں نے بتایا اکثر لینگویجز میں دنیا کے نہیں ہے عربیک لینگویج میں ہے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں سنسکرٹ لینگویج میں ہے اور بھی کچھ لینگویجز میں ہے یورپ کے کاد لینگویجز میں ہے اور سیمیٹک لینگویجز میں بھی پایا جاتا ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں ہما عید الفطر و عید الازہا اور یہ دونوں عید الفطر اور عید الازہا ہیں یہ ہما جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہما انفیکٹ یہ ہوا کی ڈول فوم ہے ہوا اور ہیا کی ہوا اور ہیا کی دونوں کی فوم جو ڈول آتی ہے سیم ہے یہ دونوں عید الفطر ہیں اور عید الازہا ہیں مدرس نے کہا یا ابراہیم ابو کا تیجر کبیر کم متجرن عندہو اے ابراہیم تمہارے والد ایک بڑے بزنسمن ہے کم متجرن عندہو ان کے کتنے شاپنگ سینٹرز ہیں متجر کے معنی ہوتے ہیں شاپنگ مال شاپنگ سینٹرز یا شاپس کم متجرن عندہو how many shops does he have اے ابراہیم تمہارے والد ایک بڑے بزنسمن ہے اوہ ابراہیم your father is a big businessman how many shops does he have تو دیکھئے کم متجرن متجرن ہوا منصوب ہوا ابراہیم نے کہا عندہو متجرانی کبیرانی ابراہیم نے کہا he has two big shopping centers تو یہ متجرانی کبیرانی اور ایک بات یاد رکھئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ موصوف صفت میں ہمیشہ grammatical case دونوں کا سیم ہوگا تو متجرانی کا grammatical case یہ ہے کہ یہ dual form میں ہے تو اس کی جو adjective لائی جائے گی اس کی جو صفت لائی جائے گی اس کی بھی dual form استعمال کرنی ہوگی آپ کو تو متجرانی کبیرانی متجرانی کبیرانی آپ کو استعمال کرنا ہے he has two big shopping malls المدرس تیچر نے کہا کم نافذتاً فی غرفتی کہا اسماعیل اے اسماعیل تمہارے روم میں کتنی کھڑکیاں ہیں او اسماعیل how many windows are there in your room کم نافذتاً فی غرفتی کہا اسماعیل اسماعیل نے کہا فیہا نافذتانی there are two windows in it اس میں دو کھڑکیاں ہیں اب دیکھئے نافذتانی یہ نافذت ان کی dual form ہو گئی المدرس تیچر نے کہا لیمن حادانت دفترانی یہ دونوں نوٹ بکس کس کے ہیں لیمن حادانت دفترانی یہ دونوں نوٹ بکس کس کے ہیں who's are these two نوٹ بکس علی نے کہا ہما لی they are mine یہ دونوں میرے ہیں ہما لی یہ دونوں میرے ہیں they are mine تو ہما ہما یہ دفتران کی طرف ریفر کرنے کیلئے یوز کیا گیا ہے دفتران dual form ہے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر المدرس تیچر نے کہا لیمن حادان المسترطانی لیمن حادان المسترطانی مسترح بولتے ہیں رولر کو who's are these two rulers یہ دونوں رولرز کس کے ہیں یونس نے کہا ہما لی یونس نے کہا ہما لی یہ دونوں میرے ہیں they both are mine تو یہ دیکھئے حادانی وہ حادہ کی ڈول ہے اور حادانی یہ حادہی کی ڈول ہے تمارین کی طرف بڑھتے ہیں اجیب عن الاسئلت الات یا مستعملن المسنن آنسر 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 میرے پاس دو قلمیں ہیں اس کے بعد ہے کم کتابن عندکا How many books do you have آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں عندی کتابانی I have two books I have two books اس کے بعد ہے نمبر تین پر آپ لوگوں کی کلاس میں کتنے بلیک بورڈ ہیں How many black boards are there in your classroom في فصلنا سب بورتانی There are two black boards in our classroom نمبر four کم ریالا عندکی الان یا لیلہ اے لیلہ آپ کے پاس اس وقت کتنے ریالز ہیں Oh لیلہ how many riyals do you have now جواب ہوگا عندی ریالانی I have two riyals میرے پاس دو ریال ہیں نمبر five کم اختن لکا یا علی اے علی تمہاری کتنی بہنیں ہیں Oh Ali how many sisters do you have لی اختانی I have two sisters میری دو بہنیں ہیں نمبر six کم عم من لکی یا آمینتو اے آمینہ تمہارے کتنے چچا ہیں Oh آمینہ how many uncles do you have لی عمانی I have two uncles میرے دو چچا ہیں نمبر seven کم صدیقا لکا یا محمد اے محمد تمہارے کتنے دوست ہیں Oh محمد how many friends do you have لی صدیقانی I have two friends میرے دو دوست ہیں نمبر eight کم طالبا جدیدا فی فصلکم آپ لوگوں کی کلاس میں کتنے نئے سٹوڈنٹ ہیں How many new students are there in your classroom فی فصلنا طالبانی جدیدانی There are two new students in our class نمبر nine کم مسجدن فی قریتی کا یا زکریہ اے زکریہ تمہارے گاہوں میں کتنی مسجدیں ہیں Oh زکریہ how many mosques do you have in your village فی قریتی مسجدانی I have two mosques in my village نمبر ten کم فندقا فی حاد الشارعی اس سڑک پر کتنے ہوتل ہیں How many hotels are there in this street فی حاد الشارعی فندقانی فی حاد الشارعی فندقانی اس سڑک پر دو ہوتل ہیں یا فی ہی صرف کہیں آپ فی ہی فندقانی اس میں دو ہوتل ہیں فی ہی فندقانی اس میں دو ہوتل ہیں there are two hotels in it نمبر eleven کم اخن لکی یا سعاد اے سعاد تمہارے کتنے بھائی ہیں سعاد کو ایڈریس کر رہی ہیں آپ تو اخن لکی کہنا ہے آپ کو کم اخن لکی یا سعاد اے سعاد تمہارے کتنے بھائی ہیں وہ سعاد how many brothers do you have اب آپ کو جواب دینا ہے لی اخوانی آئی ہے two brothers دیکھئے اخانی نہیں ہوگا اخوانی ہوگا اس کی جو ڈول فارم ہے اخن کی یہ تھوڑا ابنورمل ہے الف نون صرف لگا کے نہیں بنتی ہے اس الف نون سے پہلے ایک واو بھی ایڈیشنل اس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے یہ ایکسپشن ہے ہر ایک ناؤن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اخ ورڈ ہے اس کی جو ڈول آتی ہے وہ اخوان ہے the dual form of اخ is اخوان اب آپ نے دیکھا اس question and answer میں آپ سے صرف ڈول ڈول کا یوز کرایا گیا ہر سنٹنس میں ایک ایسا ناؤن یوز کیا گیا جو ڈول تھا اب دیکھئے یہاں پر اترا وقتب میں بھی اسی ڈول کا استعمال کرایا جا رہا ہے ہر ایک سنٹنس میں خالد اللہ ابنانی و بنتانی خالد ہے اس two sons and two daughters ابنانی و بنتانی ابنن ابنانی ہو گیا بنتن بنتانی ہو گیا بتایا گیا آپ سے کہ الف اور نون لگا دینے سے کسی بھی noun کے end میں ڈول فارم بن جاتی ہے اس گھر میں دو بڑے کمرے ہیں there are two big rooms in this house نمبر تری فاطمہ تُلحات فلانی صغیرانی فاطمہ کے دو چھوٹے بچے ہیں فاطمہ has two small children نمبر four لی عینانی و ازنانی و یدانی و رجلانی i have two eyes two ears two hands and two legs میرے دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ اور دو پہر ہیں عین 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 فارم بن کے تیار آگے بڑھتے ہیں نمبر five في هذا الحی مدرستانی في هذا الحی مدرستانی there are two schools in this locality الحی meaning locality area منطقہ zone اس محلے میں دو مدرست ہیں نمبر six صلاة الفجر رکعتانی فجر کی نماز دو رکعت ہے the prayer of فجر is two رکعت س صلاة الفجر رکعت گھر کی دو چابیاں ہیں there are two keys for the house number eight یہ دونوں گائیں کس کی ہیں وہ کس کی ہیں number nine کیا یہ دونوں ڈاکٹر انگلینڈ کے ہیں نہیں ہما من فرنس they are from France are these doctors from انگلینڈ no they are from France تو ہاذانی دیکھئے یہ ہاذا کی ڈول فوم ہے ہما کی پرسنل پروناؤن ہوا کی ڈول ہے number ten فی قریتی مسجدانی صغیرانی میرے گاؤں میں دو چھوٹی مسجدیں ہیں there are two small mosques in my village number three اقرائل امثلت الاتیت ثم ضعف الفراغ فی ما یلی تمئیزا آنے والی مثالوں کو پڑھیں اس کے بعد خالی جگہ میں نیچے تمئیز استعمال کریں کم کی اور آخر میں اعراب لگائیں کم کی تمئیز دیکھئے جو کم ورڈ یوز کیا جاتا ہے یہ کوشن کرتا ہے تو اس کوشن کے بعد ایک ناؤن ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے جیسے آپ کہیں کتنا تو یہ انکمپلیٹ بات ہوگی کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں کتنے پیسے کتنا گھر کتنا کے بعد جو ناؤن آتا ہے وہ سوال کو کمپلیٹ کرتا ہے اسی لیے وہ ناؤن جو آتا ہے کم کے بعد اس ناؤن کو تمئیز بولتے ہیں عربی گرائمر میں اس ناؤن کو کم کے بعد آتا ہے اس کو تمئیز بولتے ہیں تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نیچے آپ کو اگزامپل دے دیا ہے انہوں نے اور اس کے بعد خالی چھوڑ دیا ہے آپ کو ایک مناسب اپروپرییٹ تمئیز استعمال کرنا ہے تمئیز یعنی کم کے بعد جو آنے والا یونیورسٹی میں کتنی کاریں ہیں اب دیکھئے نمبر ایک اب یہاں آپ کا کام شروع ہو گیا اب یہاں سے آپ جیسے کم عند دکا ہے تو آپ کو استعمال کرنا کم دفترن عند دکا آپ کے پاس کتنے نوٹ بکس ہیں نمبر دو پہ آپ کو کہنا ہے کم اخن لگ آپ کی کتنے بھائی ہیں how many brothers do you have نمبر تری پہ آپ کو کہنا ہے کم فندقن فی حاد الشار اس سڑک پر کتنے ہوتل ہیں how many فریل are there in this street نمبر 4 کم مدرس تن فی قری دیگا آپ کے گاؤں میں کتنے سکول ہیں how many schools are there in your village نمبر 5 آپ کی کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں how many students are there in your class نمبر 6 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں how many months are there in a year تو شہر کا استعمال یہاں آپ نے کیا نمبر 7 سائیکل میں کتنے پہ یہ ہوتے ہیں how many wheels are there in a bicycle number 8 آپ کے کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں یہاں پر کرسیاں آپ نے لگا لیا how many chairs are there in your room how many chairs are there in your room اس طریقے سے آپ کو افیل کرنا ہے آگے how will المقتدع فی کل من الجمل الات یا مصنع convert the subject in each of the following sentences into dual دیکھ اب اس کو آپ نے بنا دیا this is a book these are two books اب آگے چلیں اب یہاں آپ کا کام شروع ہوتا ہے this is a pen these are two pens number two this is a ruler this is a ruler this is a ruler this are two rulers اس کے بعد next page پہ ہم بڑھتے ہیں number three this is a student these are two students number four this is a female student these are two female students number five this man is a teacher yeah admi ek ustaz hai these two men are teachers number six this student is from india these two students are from india number seven this watch is from japan these two watches are from japan number eight this car director is these two cars belong to the director number nine this is is this key who are these two keys number ten which is this spoon who are these two spoons read the following words and write them giving harakah to the ends طبیبتن طبیبتانی ولدن ولدانی لغتن لغتانی صدیقن صدیقانی تاجرن تاجرانی ملعقتن ملعقتانی مدرسن مدرسانی بابن بابانی اسمن اسمانی حادہ حادانی حادی ہی حادانی یہ سیارہ کے معنی کار طبیبہ کے معنی فیمل ڈاکٹر ولدن کے معنی بوئی لڑکا لغتن لائنگویج زبان صدیقن فرینڈ دوست تاجرن بزنس مین ملعقہ اسپون چمچہ مدرس ٹیچر بابن دور دروازہ اسم نام نیم حادہ یہ میسکلین کے لیے اور حادی یہ فیمنین کے لیے اور ڈول سبکی میں بتا چکا اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے سامنے کچھ نئے ورڈز ہیں الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز کم کے معنی کتنا ہاو مچ العید کے معنی فیسٹیول تیوہار العجلہ کے معنی ہوتے ہیں ویل قہیہ اس کی پلورل جو آتی ہے وہ عجلات اور الحیو کے معنی ہوتے ہیں قبیلہ ٹرائب یا لوکلیٹی محلہ اس کی پلورل جو آتی ہے وہ احیاء انہ آتی ہے اور الریال یہ اس کے معنی ہوتے ہیں ریال اس کی جو پلورل ہے وہ ریالات ہے الرکعاتو رکعات اور مسترہ کے معنی ہوتے ہیں رولر اور اس کی جو پلورل آتی ہے وہ مساتر آتی ہے رکعات کی پلورل آتی ہے رکعات اور مسترہ کی جو پلورل آتی ہے وہ مساتر آتی ہے تو آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا امید ہے سب کچھ کلیر ہو گیا ہوگا جلدی انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ